روکے دے کی آواز بڑی آتی ہے اس غار کے اندر سے تین دن سے رونے کی آواز بڑی آتی ہے میری بکریاں یہاں پر آتی ہیں غار کے باہر کھڑی رہتی ہیں کچھ نہیں کھاتی وہ کچھ نہیں پیتی وہ کچھ نہیں کرتی بس غار کے دروازے پہ آکے کھڑی رہتی ہیں اندر سے ایک آواز آ رہی ہو تو اس آواز کو سنتی رہتی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی نے مجموعین اندر گئے اندر جا کے دیکھا تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور جہاں سر سجدے میں رکھا تھا وہاں پہ وہ ساری جگہ گل ہی ہو چکی تھی رو رو کے آنسوں سے اور آواز کہا رہی تھی اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ میری امت کے گناہوں کی بخشی پر مہ اللہ میری امتیوں کو معاف کر دے سوچ نوجوان زنا کے اٹھے پر جانے والے میرے نبی نے کہا کہا رو کر تیرے لئے دعا مانگی صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سر اقدس رکھا ہوا تھا وہاں سے جگہ ساری گلی ہو چکی تھی اور کریم آقا علیہ السلام تو سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگ رہے تھے اللہ میری امت کے گناہوں کی بخشی پر مہ دے اللہ میری امت کے گناہوں کی بخشی پر مہ دے صحابہ اکرام فرماتے ہیں وہاں پر کھڑے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی وہ نبی جو راتوں کو اٹھ کے تحجت کی نواز میں سوچ میرے بھائی پردے میں سننے والی میری بہن اور بیٹی آج یہ دور ہے کہ تیرے سامنے تیرا باپ ایسے آدمان کے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے بیٹا میری عزت کا سوال ہے اور تو یہ کہتے ہیں ابو میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے سوچ میرے نبی علیہ السلام نے تیری خاطر کتنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مانگی گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیر جتنے بھی ہوں